جو فیصلہ آیا ہے یہ بہتی دلازار فیصلہ آیا ہے کہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جو سیکولر گریڈنچل ہے اس کے لیے بہت افسوسناک یہ فیصلہ آئے شروع دن سے جب سے مکہ مجید کا بم دھماکہ ہوا اس کا انویسٹیگیشن صحیح طور پر نہیں چل رہا تھا خاص طور پر مکہ مجید کے بم دھماکے کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں جو پولیس آفیسر ساکے یہ کہے کہ حجی تنظیم کا ہاتھ ہے اور مسلم آرگنیزیشن اس کے اندر انوالد ہے تو وہیں سے اس کی انویسٹیگیشن غلط راہ پہ گیا اس کے بعد میں جو بچوں کو گرفتار کیا گیا ان کو پوری لیگل ڈیٹینشن تارچر سل میں رکھے ان کو مارا گیا اس کے بعد میں اٹھارہ مہینے تک وہ لوگ جیل میں رہے باویس مہینے کے بعد میں وہ لوگ بائزت بری ہوئے پھر یہ کیس جو ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم دیکھ رہی تھی آنڈرہ پردیش پولیس کی اس کے بعد میں اس کیس کو سی بی آئی کو دیا گیا تو سی بی آئی شروع دن سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر جو ہے مسلم اس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ کوئی ہندو ایلیمنٹ اس کا ہاتھ ہے جو آر ایس ایس سے جس کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیس میں کہ ایک آدمی سوامی اسیمانن نے ٹیس ہزاری کورٹ کے سامنے اپنا اربالی بیان دیا آج کے فیصلے میں یہ بات آ رہی ہے کہ لیک آف ایویڈنس سب سے بڑا ایویڈنس جو تھا کہ ٹیس ہزاری کورٹ میں جو سوامی اسیمانن بیان دیا تھا کہ اربالی جرم بیان تھا کہ جرم خوبل کرتے ہوئے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس بیان خوبل کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مجھے پھانسی کی بھی سزا ہو سکتی ہے اور میں اس کے لئے بھی تیار ہوں تو اس میں آج کا جو فیصلہ ہے کہ لیک آف ایویڈنس جو بات کہی جا رہی ہے تو اس بیان وہ بھی جرم کے سامنے بیان دیا گیا تھا تو آخر کیا سہی ہے ایک زمانے میں خود بی جے پی والے یہ کہتے تھے کہ سی بی آئی جو ہے کہ it has become the puppet of parrot of congress government آج نائی ہے بی جے پیل کی parrot بن گئی ہے انویسٹیگیشن صرف مکہ مجید کا نہیں بلکہ مالے گاؤں 1 مالے گاؤں 2 آجمیر بلاست سمجھوتا ایکسپریس یہ تمام میں جتنے بھی لوگ انوال تھے ان کو سب کو دھیرے دھیرے بیل دے دی گئی باعزت بری کرتے گئے ان کو تو گورنمنٹ کسی کی بھی ہو the mall of RSS always is in the police department اور یہ انویسٹیگیشن آپ دیکھ سکتے کہ جو این آئی انویسٹیگیشن میں جتنے بڑے آفیسرز تھے یہ تمام لوگ بی جے پی جائیں گے لوگ بی جے پی آنے کے بعد میں الیکشن لڑے پھر ان صادق پھر انسپل سیکرٹری آج یونین بھی در بنے تو کس طریقے سے سیبوٹیج کیا گیا ہے کہ اس کا اندازہ ہے پھر بھی اندوستان کی عدالت پہ اور اندوستان کی جمہوریت پہ اندوستان کے مسلمانوں کا بھروسہ ہے ہم سب سے پہلے ہیدراوات کی عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس پائسلے سے دلازار ہو کر کوئی کمیونل واقعات پیش مت کرے تاکہ شہر کے حالات بگڑے لیکن ہم دباؤ بھی دالنا چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت کا کہ اس پائسلے کے خلاف میں ہائی کورٹ میں اپیل کرنا چاہیے اور این آئی اے اور سی بی آئی دونوں فیل ہو چکی ہے کوئی نئی انویسٹیگیٹیوی ایجنسیز کی آج ہم کو ضرورت ہے کہ یہ ہندو ٹیرر جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس پر انویسٹیگیٹی سامنے چاہیے